سبسکرائب کیجئے نومان ٹیکنالوجی چینل کو اور بھل آئکم پر دوائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے اپنے مباری سکرین پر دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ایرون میرا مرمان دائر اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں یہ منی کی بورڈ لے کر آیا ہوا آپ کے لیے اب اس کے بہت سے فوائد ہے اور آپ اس کو لیپ ٹوپ لیڈی اور کافی جگہوں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے اس کا جو مین پرپنج اس کے لیے میں نے منگوا ہے دوستو یہ میں نے سمارٹ لیڈی کے لیے منگوا ہے کیونکہ سمارٹ لیڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائپنگ کا جو آپشن نہیں ہوتا تو اس کے ذریعے آپ کی بورڈ سے تمام چیزیں جو ٹائپ وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس لیے دوستو میں نے اس کو آرڈر کی ہے تو اس کو دوستو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے طرح ہمیں کیا کوئی دیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ہے میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دپا دی جائے گا تاکہ اس طرح میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں دوستو اس کی پرائیز بھی بھی میں آپ کو آگے جال کے بتاتا ہوں کھولتے ساتھ دوستو ایک ہمیں یہاں پہ ایک چارجنگ کیبل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ مایکرو ڈیو ایس بی ٹو پنٹ زیرو کی چارجنگ کیبل ہے یعنی اس کے ذریعے آپ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کو یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں ایک ہمیں یہ اس کا جو یوزر مینول ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے فنکشنز وغیرہ اس کا طریقہ کاربا کے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان سا ہی اس کا میتھر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دوستو ہمارا ایک عدد ہمارا آجے گا یہ ریموٹ اب یہ ریموٹ بھی ہے اور ہمارا ایک کہہ لے کہ مینی کی بورڈ بھی ہے اس کے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل سا ہے سمپل سا اس کے اچھے ربٹ کے بٹن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ فرنٹ سیٹ کے اوپر آپ کو ایک چارجنگ پورٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے ذریعے دوستو آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک آپ کو بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اون آف کو بٹن اس کو آپ اون آف جو ایوک کر سکتے ہیں تو یہ اس کا کہلنے کے ٹوٹل ہمارا ہے بھر یہ دو چیزیں ہم اس کے نے دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کا جو بیک والا حصہ دوستو اس کو یہاں سے کھول لیتے ہیں یہ بیک اس حصہ آپ کھولتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک نوبکیا بیٹری آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یابقی ایک اچھی بات ہے کہ اس کے اندر آپ کو نوبکیا بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے کرکل کوئی بیٹری وگرہ خراب کی ہوتی ہے آپ اس کے اندر اکیفل ایک علیتر سے نوکیا بیٹری آم لے کے اس کو آپ لگا سکتے ہیں سادلتنا ہم ایک یہ ڈجونگل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو اگر آپ lead پر use کرتے ہیں یا لیپٹو پہ یا پی سی پہ کسی چیز پہ بھی تو یہ آپ کو یوی ایس بی والی جگہ پہ پلگ ان کر لینی ہے تو اس کو میں یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں اب آپ اس کو لیں گے تو اس کی بیٹری جو ہے وہ تھوڑی سی لو ہوتی ہے تو اس کو چارج کرتے ہیں تھوڑا سا چارج کرنے کے بعد تو پھر آپ سے ملتا ہوں اوکی جو دستو میں نے اس کی بیٹری کو جب تھوڑا سا چارج کر لی ہے بیٹری چارج کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں فرنٹ شیٹ کے اوپر ہمیں ایک بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اس بٹن کو جیسے یہ آپ آن کریں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی یہ بلو والی لائٹ جو ہے یہ ہماری پیرنگ کی لائٹ ہے تو اس سے یہ آٹومیٹکلی جو ہے پیر ہو جائے گا تو اب آپ اس کو میں اس کو ایلی ڈی کو پر لگا کے دکھا تو اس کے بعد اس کی فنگشنگ کو چیک کرتے ہیں اوکی چیز دوستو تو دوستو میں نے ایلی ڈی کو جو ہے وہ لگا دیا ہے یہاں پہ لائکے اور اس کی جو یو ایلی ڈی کی جو ڈانگل تھی دوستو وہ میں نے ایلی ڈی کی پیچھے یو ایلی ڈی جگہ پہ میں نے پلگ ان کر دی ہے اب یہ جو بٹن جو سے میں ہم کو پہلے بتایا تھا ویڈیو کے اندر اس بٹن کو جس میں یہاں سے آن کر دوں گا اب جیسے اس پہ آن کروں گا ہمارے یہ بلو کلر کے لائٹ جو آن ہو جائے گی اس کا بعد جیسے ہمارے یہ بلو کلر والے لائٹ آن ہو کے تو اس کی جب یہ لائٹ جو آن ہو جائے گی تو ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹکلی پیرنگ پہ چلا جائے گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ اب میں اس کو یہاں سے کنٹرول کر رہا ہوں تو یہاں سے ہماری پوری ایلی ڈی جو آن کو کنٹرول ہو رہی ہے یہاں سے آپ اس کو رام سے ایسی لی دوستو کنٹرول کر سکتے ہیں میں اس کے اندر آپ کو سارا طریقہ کار یعنی یہ بہت زبادر چیز ہے اگر آپ کسی قسم کا کوئی سرچنگ بغیرہ بھی کر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب بغیرہ کھولتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ سب ساتھ یہ یوز ہوتا ہے یوٹیوب پہ آپ نے سانگ بغیرہ لکھنے ہیں مووی کا نام لکھنے ہیں تو آپ کو ریموٹ سے لکھنے میں کافی زیادہ ٹائم جو وہ لگ جاتا ہے تو اس کی مدد سے آپ آرام سے ٹائپنگ بغیرہ کار سکتے ہیں کسی قسم کو آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا جلدی سے یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سپیڈ سے ٹائپنگ کر دے گا اب جیسے میں یہاں پہ جاتا ہوں ٹائپنگ کا یہاں پہ میں آ گیا اب یہاں پہ آ کے میں جیسے اب نام لکھتا ہوں تو آپ آرام سے یہاں پہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں ایزی لی اس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام سرچ کرتا ہوں اگر تو اس پہ آپ آرام سے کوئی بھی چیز ٹائپ کریں گے تو ایزی لی آپ اس کے اوپر ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے جو سپیڈ ہوتی ہے ٹائپنگ کی وہ بہت زیادہ اچھی ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹائپنگ کی سپیڈ کی وجہ سے جلدی سے میرا جو نام ہے وہ سرچ ہو گیا اور ایزی لی آپ اس کو پلس آپ اس سے نا آپ ماؤس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ٹچ بار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے آپ کمپیوٹر کا ماؤس ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو آرام سے ماؤس کا بٹن جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں پلس آپ یہاں سے دوستو اس کا جو وولیم ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کی آواز آپ کو ہلکی چاہیے تو آپ یہاں سے آواز ہلکی تیز ہر طرح کا اپنا وولیم جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اوورال دوستو اس کی مدد سے آپ کہنے کے ٹوٹلی اپنا جو ریموٹ ہوتا ہے وہ آپ سائٹ پر رکھ دیں اور ریموٹ کے کہنے کے بغیر آپ اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو بڑی کمال کی چیز ہے بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہ آپ کو اون لین ویب سائٹ پہ یا جو ریموٹ والی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہی ہے کہ آپ اگر آپ کا ریموٹ کھو گیا ہے یا آپ کو ریموٹ نہیں مل رہا تو اریجنل جو ریموٹ آتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے آتے ہیں تو آپ ایزی لی کمال کی پروڈکٹ ہے بہت انٹرسنگ پروڈکٹ ہے اب کافی لوگ پوچھتے کہ یار یہ ایلی ڈی پہ چل جائے گی یا نہیں چلے گی تو آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس یہ ایلی ڈی ہے اور اس پہ یہ بہت اچھے سے ورکنگ کر رہا ہے کسی قسم کا مجھے اس کے اندر مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملا تو بہت اچھی چیز ہے بہت کمال کی چیز ہے آٹھ سو پچاس روپے کی پرائز ہے باقی آپ کی اوپر آپ جہاں سے لیتے ہیں وہاں پر پرائز اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے تو بزرست امید کر تو چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کہ چینل پر حسن ہے میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کہ میری جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی اگلے نویل ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر مجھے دعا مجال رکھیں اگر آپ کو دست مانتا ہے اللہ حافظ